سکون چھیل کے لیتا ہے جو قبل کے لیے اور میں ان کے نام اچھے کرتا ہوں ویمتلائے کا نام ویمتلائے کا نام ویمتلائے کا نام خرشتہ سب سے پہلے آج کی زفر اتظار اور اس پر حاضرہ مذرین کے دلوں کے تقل پرمستر تشیل جلائے ویمترک کے وسیلت درخواست گزار اتظار سبارس کے حضور جو شاہ سوارے نحوارے حجتِ الہیہ کی حسیت سے موجود ہیں کائنات کا مدبر ومور مطلق الانان اپنے رخ سے ہی جابے گھر بھی تھٹائے اور کائنات میں آکے ہر بحیرت کو میرے بان سے پکڑ کر سمجھائے کہ علی کل پہ واجب تھا علی آج میں واجب ہے ایک سروات بلاندواز جس حسدی کا ذکر کرنے جا رہا ہے مرکزِ بلائد والے اس کا نام علی ہے لکب اکبر شبیر کو بڑا پیارا دھا لیا ہے بہت پیارا ہے حسین کو لیا ہے باپ اور نانا سے محبت کا اشتراب نانا کی شکل بیٹا لیا ہے نام علی رکھا ہے پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی سمجھنے سے محروم نہ رہے لے نانا کی شکل بیٹا لیا ہے نام علی رکھا ہے مرکزِ بلائد والوں خوبصورت بڑے خوبصورتی کی کیا تلیل دوں کہ مصطفیٰ ہی تھے ہم شکلِ بلہ پر نہیں مصطفیٰ ہی تھے آج کا دن کسی زاکر کا مہتاز تو نہیں میں پہلا پہلا جملہ مصائب کا کہنے جا رہا اور مجھے نہیں پتا کون بندہ یہ جملہ کیسے مصطف کرے گا مرکزِ بلائد والوں جس مہینے کی اٹھائیس کو حسین مدینے سے نکلے تھے اسی سال اسی مہینے کی تیر بھی جب تیرا رجب تھی حسین نے اکبر سے کہا اکبر آج میں اپنے باپا کی آمد کے موقع پر مدینہ والوں کو ایک خاص توفہ دینا جاتا ہوں اکبر آواز دے کے کہتے ہیں باپا حکم کریں میں انتظام کروں شفیر آواز دے کے کہتے ہیں اکبر میں چاہتا ہوں آج تو میرے باپا کے آمد کے دل کے موقع پر مدینے والوں کو اپنے چہرے کی زیارت کر رہا جملہ میں پہلا میں شاہب کا کہہ دے جاروں پتہ نہیں کون بتا کتنا پورسہ جلے گا آج تو میرے بابا کے آمد کے دن پر مدینہ والوں کو اپنے چہرے کی زیارت کرا اکبر آواز دے کے کہتے ہیں بابا حکم کرے حسین آواز دے کے کہتے ہیں اکبر جب فجر کی نماز روزہ رسول کے اکتر پڑھو روزہ رسول کے اندر فجر کی نماز پڑھ کے چہرے سے نکاب پلٹ دینا ادھر سے سورج نکلے گا ادھر سے گرہ مہداب نکلے گا اکبر جہرے سے نکاب پلٹ گے مدینہ کی گلیوں میں آجانا جوان ماند میں بیٹھے ہماری جوانی کے لئے جملہ کہنے لگو پرکے سے بناہت ساٹھ ہیجری تیرا رجب علی اکبر جہرے سے نکاب پلٹ گے مدینہ کی گلیوں میں نکلا اور چند میں صحابی کھروں کو دھوڑے اور شور پپا ہو آپ مدینہ والوں جبرے رسول پھٹ گئی عباد رہو سلام نہ رہو مدینہ والوں قبرے رسول پھٹ گئی رسول کا ملی سے باہر مدینہ اتنے حب سوزر سے میرے بھول ہیں میں نے پہلے کہا آج کی رات کسی ذاکر کا مہت آج نہیں ہر بندے گا منا مرشا جتنے آنسوں میری مختمان اتا کرنا گئے آنسوں شاید آپ کے ازتیار میں نہ ہو پاسے تو ازتیار میں آنے جس پہ ازتیار ہے مشرمان کرنا بھول سلام کیا برکز بلایت والوں عجیب قربانی علی ہے حسین وہ بہت جو بھائی کے پھر رہتی نہیں تھی نہ حسین کا تم علی نے رہ بہت نے کہا بابا مجھے بھائی کی شادی میں بلاؤ گے عدیب چملہ شبیر نے کہا شبیر آباز دیکھے کہتے ہیں ہا سیدہ آخری رسموں میں تمہیں بلاؤ گا بھائے ہائے آباد رہو مولا کی اوائیوں پہ تُنیم رحمت ناظر ہے ہا سیدہ آخری رسموں میں تمہیں بلاؤ گا باپ سے وعدہ لے کے بھائی سے وعدہ لے کے جب کاف نہ چلنے لگا سیدہ چچا قاضی سے کہتے ہیں چچا میں نے ساتھ جانے کا کہا تو نہیں کیونکہ عالم محبت میں جو ہوتے امام ہوتا ہے اس پر افل ہوتا ہے کیونکہ فیصلہ ہو گیا سیدہ آنے نہیں جانا تو سیدہ آنے کار بھی نہیں صرف یہ آنگی چچا میں یہ تو ہی کہنی کہ ساتھ جاؤ میں یہ تو ہی کہنی کہ ساتھ جاؤ لیکن مجھے اس رسلے میں بٹھا دے جہاں سے ایک آفلہ گزرے گا میں ہر جانے والے کو آفر پر سلام کروں گی مرکزیں بلائے تو آفلہ گزرنے لگا پہلے ہماری کو جنی حسین کی سیدہ دونوں ہاتھ ہاتھیں پھر رکھے آباز نے کے کہہ دیا اوہ کائنات کا امام اتاعت کرنے والی بیٹی کا سلام آباد رہو کیا کہہ رہے یہ ہی ہے کہ سیدہ کا پوچھا لے رہے گا اوہ کائنات کا امام اتاعت کرنے والی بیٹی کا سلام مرکزیں بلائے تو یہ سواری گزر گئی اگلی سواری آئیہ پاس پاسشاہ کی سیدہ آباز نے کے کہہ دیا اوہ حسین پاسشاہ کی پرسی سے مسافروں کی فیرس بنانے والے میرا سلام یہ سواری پھر گزر گئی اوہ سواری آئیہ پاسشاہ کی سیدہ آباز نے کے کہہ دیا اوہ میرے مولا حسن کی مصورت امانت آباد رہو کیا کہنے اوہ میرے مولا حسن کی مصورت امانت اس پردیسن کو سفر میں یاد رہا یہ سواری پھر گزر گئی مرکزیں بلائے تو اوہ پھر سواری آئیہ اور محمد کی سیدہ آباز نے کے کہہ دیا اوہ میرے موپی کے دل کی تھنڈک آئے آئے اوہ میرے موپی کے دل کی تھنڈک اس پردیسن کا جو ہمارے بغیر بطن میں پردیسن ہو گئی ہے اس کا سلام مرکزیں بلائے مرکزیں بلائے پھر ایک سواری آئیہ کہ سیدہ آباد سیدہ کی نظر نہیں ہوتی سیدہ آباد گئی جانتا ہے کس کی سواری تھی یہ علی اکبر کی سواری تھی سیدہ آباز نے کے کہہ دیا اکبر سب جانے گئے تھوڑی دیل رکھ جا کیا کہنے کیا کہنے سیدہ آباد سا قبول خود اکبر سب جلے گئے تو تھوڑی دیل رکھ جا اکبر رکھ گئے سیدہ آباز دیکھے کہ تیچے چاہ جانتا ہے آپ کو ہمارے سفارش کرو اکبر کو گھوڑے سے اُتر روزے حسین آباز دیکھے کہتے ہیں اکبر جیسے سیدہ کہتی یا نہ ویسے کار جملہ میں کہنے لگوں اکبر کھوڑے سے اُترے اکبر کا ہاتھ کلائی سے وکڑا کلائی سے تکڑ کے علی اکبر کو حویلی میں لے گئی حویلی میں لے گئے اکبر کو عباز دیکھے کہ اکبر چھوڑی دیر یہاں کھڑا ہو علی اکبر کھڑے ہوگے کرکزِ بلایت والا پٹی میں بیٹھی پٹی جمع کر کے چھوڑی سی پٹی جمع کر کے اپنے ہاتھوں سے بائی کی جا لہرہ دار کے جمع کر ماتنف کی دیہ سے آیا ہے دیکھے میری طرف اپنے ہاتھوں سے بھائی کی لئے نائم اتار کے آباز دیکھے گا دیا اکبر یہاں پاؤ رکھ پر باو اتھا لے یہاں پاؤ رکھ پر باو اتھا رہے پہ نے زمین لائے دِا لو علی اکبر باو کھڑا رکھا باو اٹھا لیا آباز دیکھے گا دیا آباز دیکھے گا اکبر یہ میری زندگی کا لagnان ہے آباد رہا وهو کیا کہلے نہیں اکبر یہ میرے زندگی کا نشان ہے میں اس نشان کا سہارے اپنے زندگی گزار کیا اکبر نے یہ پاس سوری بہن کی پاہوں میں بہن کے گلے ٹار کے روکا سنو کیا دونوں بہن بھائیوں اتنا روئے کہ شبیر کو سواری چھوٹ پڑ گئی جملہ گو جو ماتم کے دیے سے آئے شبیر اپنی سواری سے نیچے اترے دونوں بہن بھائیوں کو روتا دیکھ کے اسے نماز دیکھے کہ سیدہ آپ چاہتی ہو بابا کی بلایت پاڑ جائے اب آدرا سیدہ آپ چاہتی ہو بابا کی بلایت پاڑ جائے سیدہ آپ آس دیکھے کہ بابا مرشد جائے کون چاہے گا بابا مرشد جائے کون چاہے گا اکبر پھر سید سیدہ اکبر کو پھر جانے کی اجازت دو بس میں تک بلایت مالے مبر سوار ہوئے کافلہ جلے لگا دے ہر مقام پر سیدہ شریعت تل حسن این کلال علی اکبر سے پہلے ہو کرتے اکبر کے باس سوار ہوتے ہر مقام پر اکبر سے بلایت پاڑ جائے حسین اب آس سے کہتے ہیں اب آس درا اکبر کو بلا کے لانا اکبر آر دے اکبر کو سامنے بٹھا کے حسین پر اکبر کو دیکھ دے پھر مسلح بچاتے پھر اکبر کو دیکھ 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 پھر نماز پڑھ دے اکبر کو دیکھ پھر تکبیر کہتے ہیں پھر اکبر کو دیکھ کے نماز پڑھ دے اکبر کو دیکھ دیکھ کے حسین اپنی نماز مکمل کرتے ہیں آہ بہاتر اسلامتا ہے اکبر کو دیکھ دیکھ کے حسین اپنی نماز مکمل کرتے ہیں آخر جب نے ہمیں میٹ پر چھوڑو تھوڑا ہمسورتا ہے مرکز بلایت والوں سب سے زیادہ خیام نے آنا جانا اس شہداری کا ایک پہلی کے کھانے سے نکلتا تھا دوسری بلا لیتی تھی دوسری کے کھانے سے نکلتا تھا تیسری بلا لیتی تھی تیسری کے کھانے سے نکلتا تھا ماں بلا لیتی تھی ماں کے کھانے سے نکلتا تھا چچی بلا لیتی تھی جب چچی کے کھانے سے نکلتا تھا بہنے بلا لیتی تھی جب ساری بہرے مارک ہو جاتی تھی پھر چھوٹی بہن سیدہ سکینہ اکبر کا ہاتھ پکڑ کے کہتے تھی اکبر جنہاں میرے ساتھ تنہائی میں آنا اکبر کو تنہائی میں پٹھا کے اکبر کا ہاتھ پکڑ کے سیدہ کہنا کہ اکبر میں یہاں مہدی لگاؤں گی آباد رہو کیا کہنے مولا آپ کی حائے قبول فرمائے اکبر میں یہاں مہدی لگاؤں گی اکبر میں یہاں کہانا مانگوں گی مرکز بلایت والوں دو دلہیں حسین مدینے سے لے کر چلے تھے لیکن اس ممبر کے اس تک کی قسم ہے دونوں دلہیں انہیں درے بڑی ساتھ دلی سپار دیا اکبر بیمار دیا کاسم بیمار دیا براد نہیں میں پڑ سکت سکت کیونکہ براد ہوئی نہیں تو پڑوں پڑ سکت ہوئی ہوتی کہ میں مر تھا مرکز بلایت والوں اب بھی براد ہوتی تھی کہ لٹ گئی تھی براد نہیں میں پڑ سکت مدرہ براد کر آنکھ سنا دوں کہ براد تھی کس رات پہ مرکز بلایت والا جب براد چلتی ہے برسہ آم نے کر لیا آپ کی آت میاس ہوا گے میرا حصہ کرات مجھے مل گئی جب براد چلتی ہے تو براد میں دلہ سے کچھ بڑے خاص رشتے ہوتے ہیں پیدا رشتہ اس کا ہوتا ہے تو سب سے خاص رشتہ ہوتا ہے وہ چھوٹی پہن کا ہوتا ہے وہ دلہ کی چھوٹی پہن کا ہوتا ہے اس براد میں بھی ایک چھوٹی پہن تھی جو دو دلہوں کی چھوٹی پہن تھی اس کے پاس ایک ہی جھوڑی تھی جو اس نے دونوں برا تو میں پہن بھی لیکن اس ر quandoی کی حصہ ہے پہلی برا تھی تھی کہ جھوڑی چھوٹ گئی تھی کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں جو بنتا ماتب کی دیئر سے پہلی برا دھتی تھی کہ جھوڑی چھوٹ گئی تھی پہلی برا دھتی تھی کہ جھوڑی چھوٹ گئی تھی اگلا رشتہ سنوگے اگلا رشتہ یہ ہوتا ہے مرکز بلایت والوں بڑا خاص رشتہ ہوتا ہے سنو مرشتہ کس کا ہوز ہے وہ رشتہ دلہے کے ججا کا ہوتا ہے دلہے کا ججا پراک میں جاتا ہے میری سواری سب سے الگ سواری ہو لوگوں کو پوچھنا نہ پڑے وہ دیکھ کے کہے لگتا ہے یہ دلہے کا ججا ہے لگتا ہے یہ دلہے کا ججا ہے جیس بیپر کی اندر کی قسم ہے علی اکبر و قاسم کی برات میں جو علی اکبر و قاسم پر چچا تھا اس کی سواری سب سے الگ تھی مرکز بلایت والوں بڑا کیا منظر تھا سارے بڑاتی نیزوں پر تھے کرنا ماتا ملنا باد رو سارے بڑاتی نیزوں پر تھے نہیں شکار بھی میں چملہ پدر دوں مرکز بلایت والوں کچھ بڑاتی نیزوں پر تھے بڑاتی محملوں پر اب آد رہو کیا کہ میں پھر تو رہوں گا بڑا جو چچا تھا اس کی سواری سب سے الگ تھی مجھے نہیں پتا اس جملے پہ کون بڑتا کتنا ماتا ملنا بڑے گا سارے بڑاتی نیزوں کی دوں پر تھے میں پھر تو رہوں گا تاکہ کوئی اگلا جملہ سننے سے محروم نہ رہا جائے مرکز بلایت والوں سارے بڑاتی نیزوں پر تھے صرف اکبر کا چچا تھا جو کھوڑے کی کردر میں تھا ہر بڑتے کو پھتا چلتا یہ لکھ سواری دلہے کے چچاری ہے نہیں میں اپنی ماہوں سے تو آپ کی مامیوں کا جن کے جوال بیٹے ہے مائے پوئی ہونے والی ہے بیٹے جوال ہے جب بیٹے کے شادی قدیق رہا ہو جاتے ہیں تو بوپیاں ماہ سے کیسے اپرے سر میں مہتی لگا لے تیرے بیٹے کے شادی ہے ماہ کیتی ہے نمکالے رگا لی پھر شادی والے پر رنگ گزر جائے گا مرکز بلایت والوں میں اس ماہ کی بات کیا کروں جو جو جوال بیٹے کی لاش پر بیٹھ کے آسوان کی طرف سے دیکھے کہنی رئی اے اللہ اس پر آسے تیڑا دین بندی جائے لعنت اللہ اللہ علیہ وآمہ ظالمین درودور محمد وآل محمد نیازہ حسین چند ضروری علانات سمات فرمالے سب سے پہلے تو یہ کہ میری ماں و بہنوں سے پہلے بھی انتماس تھی کہ اپنے کمسک بچوں کا خیال رکھیں نیازہ حسینی جو مچے ممبر میں جو شریف جانا ہے اس پیٹا سفیز آپ پہ بیٹھو نیچے پیٹھو شاکش شاکش نیچے پیٹھو درود پڑھئے بھائیں محمد وآل محمد حمام صلی اللہ محمد وآل محمد جناب زاکر تازی علی حسین صاحب میں ان سم ملتا میں سن کہ آئیں اور بات کا ہے امام آلی مقام میں ہم نظرانہ عقیدت پیش کریں ان کے بعد انشاءاللہ جناب حبیب رضا حیدری صاحب اور پھر حرف آخر کے طور پہ جو ہے جناب حیدر عظمی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائے اچھا ایک اور اعلان سماتھ فرمالیں میں جانتا ہوں کہ خاصلخاص جگہ بنانا بیٹھنا ایک بڑا مشکل ہے لیکن اگر ہم کوشش کریں اس وقت تو یہ جگہ بنائی جا سکتی ہے نیازہ حسین درود پڑھا